خرچید شاہ کا یہ کہنا ہے کہ دو بڑوں کی جنگ میں اصد عمر کو ہٹایا گیا حکومتی تولیسیوں سے معاشی حالات خراب ہوئے اس وقت ایک خاکروب کی نوکری بھی دستیاب نہیں حکومتی ناکامی پر سیاست نہیں کریں گے پیمز پارچی کے رہنمہ سکھی چاہ نے پکھر میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اصد عمر کو ملکی ایکانومی کا کوئی تجربہ نہیں تھا اس کے باوجود انہوں نے عوال کی جنمت کے خواب دکھا ہے اقتدار میں آتے ہیں حسد عمر نے رونا شروع کر دیا ہم سے حسدان ہیں ناکامی تسلیم کرنے چاہیے کچھ چیز شاہ نے کہا ہم نے بار بار کہا مگر مزاق اڑایا گیا ہم کہتے آ رہے تھے ان پالسیز سے معاشی حالات خراب ہوں گے مجھ سے سوال کیا گیا کہ ایسے معاشی حالات میں حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے جواب یہی دیا گیا جو شخص جنگی حالات میں اپوزیشن سے بات کرنے کو تیار نہ تھا وہ اب کیسے بات کرے گا شہری آر افریدی کو اجاز شاہ کے کہنے پر ہٹایا گیا شہری آر افریدی پی ٹی آئی کا کارکن ہے پیولس پارٹی کے رانوما نے مزید کہا کہ جب حکمرانوں نے معاشی حالات خراب کر دیئے تو وہاں آئی ایم ایف پی اپنی شرائط رکھے گا ایک شخص جو مجھ چھوڑ کر بھاگ گیا نیب یا کوئی ادارہ سوال نامہ دینے کو تیار نہیں ہم نے این ایف سی پر کام کیا حضوروں کو اختیارات دیئے 80 لاکھ خواتین کو امداز دی